عشق مرشد جامعے میں بلاخر شبرہ اور شامیر کی شادی ہو ہی گئی آج کی قسط بڑی مزگی رہی شامیر اور شبرہ کی شادی دکھائی گئی ان دونوں کی شادی کا فنکشن تو نہیں تھا لیکن جو گاؤں میں جا کر انہوں نے فنکشن کیا نہ وہ بڑے مزگا تھا بہرحر آگے کی اقصاد میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بور ہونے والی ہیں کیونکہ اب دعوت علی خان اور مہرین کھیل رہے ہیں شامیر کے ساتھ ایک اور کھیل جس میں شبرہ اور شامیر کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلی بازی دعوت علی خان کھیلتا ہے شامیر کے سامنے بیمار ہونے کا ڈراما کرتا ہے تاکہ شامیر کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں اور اسے کہتا ہے کہ تم پارٹی کے چیئرمین ہو اب تمہیں یہ سب کچھ سنبھالنا ہے جس پر شامیر اپنے باپ کو حصلہ دیتا ہے تسلی دیتا ہے یا بے فکر رہیں میں سب سنبھال لوں گا ایسے میں شبرہ پریشان ہے وہ شامیر کو کامیاب سیاستدان دیکھنا چاہتی ہے لیکن ایک اماندار سیاستدان وہ نہیں چاہتی کہ شامیر اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلے ایک ایسا سیاستدان بنے جسے کسی کی پرواہ نہ ہو یہاں پر شبرہ پریشان ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر کے ووٹ حاصل کرے اور پھر ملک کے لیے کچھ بھی نہ کرے اب یہاں پر شامیر اور شبرہ کی سوچ میں فرق پڑے گا کیونکہ سلمان صاحب بھی اسی بات سے خوف زدہ ہیں کہ شامیر نے اگر تاہود علی خان کی پارٹی کو جوائن کیا تو وہ اپنے باپ کے فیسروں کو مانے گا اور اگر ماں کی تربیت پر چلے گا تو شاید سرخرو ہو جائے اب یہاں پر تاہود علی خان پریس کانفرنس رکھواتی ہیں جس میں شامیر باقاعدہ طور پر اعلان کرتا ہے پارٹی جوائن کرنے کا بطور جیرمین پہلی بار وہ میڈیا کے سامنے آتا ہے اور فضربشت کے طور پر اسے جانے والے سب اس کا انٹریو دیکھ کر حیران ہیں یہ شامیر سکندر ہے شبرہ کی ماں تو اس انٹریو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہے وہی سلمان صاحب سر پکڑ کر بیٹھے ہیں شامیر پریس کانفرنس کر رہا ہے یہ سب دیکھ رہی ہیں شبرہ اور سلمان صاحب کو اچھا نہیں لگ رہا شامیر میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کے بہت سے منسٹرز نے قربانیاں دی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری پارٹی نے کبھی لوگوں کو مایوس کیا ہو دعوت علی خان کے ہر ایکشن میں عوام کے لیے بہتری ہی تھی وہ دعوت علی خان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے شاید سوچ کفر شامیر اور شبرہ کے درمیان خلط فہمیاں پیدا کر دیں